رائزنگ پاکستان کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے Dr. Racheem good morning assalamualaikum assalamualaikum بہت خوشی ہو رہی آپ کو stage پر واپس دیکھ کے back on stage بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اتنا زبدست transformation کر کے آپ نے mashallah 10 kg آپ جو دوسروں کو مشورے دیتی تھی اس کا مطلب ہے خود بھی اس پر عمل کرتی ہے سبیل 10 kg وزن دکس آبا نے خود thank you so much basically یہ بھی ایک example ہے کہ we as a doctor nutrition ہم بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں you know there was a time when I lost my father اور اس کے بعد میں بڑی ڈپ میں گئی آپ کے emotions آپ کے nutrition کے ساتھ ڈائرکل لینکڈ ہو تو وہ میں نے experience کیا کہ جو میں لوگوں کو بتاتی ہوں وہ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور لیکن الحمدلللہ I'm back on track آپ کو بتالے گا لوگوں مشوری دینا بڑا سان ہوتا ہے اور خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت نوجوان ایک دم غصہ کر جاتے ہیں غصہ ایک چیز ہے ہائی بلڈ پریشر ایک بہت بلڈ پریشر کے حوالے سے آج ایک نوجوان میکپ روم میں ان کا بی پی شوٹ کر گیا اچانک سے تو آپ ڈاکٹر ہیں تو میں نے کہا کہ یہی پر مسئلہ بتائیں تاکہ حل ہو سکے توسیک سوچے ذرا اب بات کریں میں نے تو کبھی توسیک توسیک کیا ہوا ہوگا بہت مہنت کرنے ہی پڑی ہوگی آپ کا بی پی شوٹ نہیں مجھے مہنت کرنے ہی پڑی آپ کو نہیں جس نے آپ کو جی وہ سوڈیر ہمارے پڑی اس سے انہوں نے مہنت کر دی میں نے تو صرف بی پی اوپر گیا ہوا کیا ہوا یہ کہ میں جناب آج بڑی جناب اپنی طرف سے دیزائنر شرٹ مین کیا میں نے کہا آج تھی اس شرٹ کی تنی تاریف جس کی میں نے بھی تاریف کی آپ نے آتے کے ساتھ اس کی تاریف کی تو میکپ روم کا دروازہ کھلا آج صبح صبح ساتھ بچ کے دس منٹ پہ ساڑھے ساڑھ ہمارا شو آنے از جانا تھا ایسی دروازہ کھلا اور صدیر انٹر ہوا اسلام علیکم حنجی و علیکم اسلام یہ وہ تھوڑا سا بات کر کے چارج کیا ہے آج یہ تھوڑی سی بات کرتے اوہو یہ کمیز آپ کی بہت مہلی ہے سارے کولر اس کا گھنڈا ہوا ہے اور یہ دیکھیں نا اوہو یہ آپ نے مہلی کمیز پہنی بھی ڈاکٹر صاحبہ ایڈا میں دیزائنر کلیکشن پایا ہویا دیکھیں شیڈیڈ شیڈیڈ شیڈ آج کل پورا انٹرنیشنل کر رہی ہیں ہنجی کہ دبل شیڈ کی شیڈ میرے کولر کو کہتے ہیں مہلہ ہو گیا انہوں تو آلو جا نہیں تو بالکو پھر تو بی پی شوٹ کرنا چاہے بی پی میرا اوٹر پتہ نہیں پانچ سو بھائی آٹھ سو پہ پہنچا لیکن یہ one of the rare causes of high بی پی ہے لیکن میں نے بڑا enjoy کیا لیکن ہم نے جو topic ڈیسائیڈ کے اس کی ایک اگزامپل ہو گئی ہمارے لیکن لیکن سب سے اچھی بار ڈاکٹر صاحبہ آپ زیادہ solution بھی بتائیں گی جب یہ بی پی شوٹ ہوا لیکن اس کے بعد فورا نارمل بھی کر لیا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی زیادہ reaction نہیں آیا that's توسیق exactly لیکن بتائیں مزاق کے علاوہ اس طرح کی واقعات ہم سب کی زندگی میں روزبرا ہوتے رہے ہمیں traffic میں دفتر میں boss نے کچھ کہہ دیا میرے case میں boss نے کچھ کہہ دیا so بی پی شوٹ کر جاتا ہے اس کو خصہ کہیں گے یا بی پی شوٹ کتا کہیں اچھا نہیں توسیق دیکھو اس پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک تو ہوتا ہے نا غصہ نا جنرلی کہ مجھے غصہ ہے ضروری نہیں کہ میرا بی پی شوٹ کرے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ہم نے ایک terminology بنا دیا بی پی لیکن آپ کی بات بلکل سہی ہے کہ یانگسٹرز میں بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے چالیس سال کے باد یا پچاس سال کے باد بی پی کی دمائیں آج کل ہمارے پاس ینگ بچے بچیاں ٹوینٹی 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 ٹھیکی رینال یعنی گردے کا مسئلہ ہو گیا تو ان کو بلڈ پیشئر کا اشیو ہے اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اتنا ارلی آنسٹ او بی پی ہائے ہائیپرٹینشن ہائے سب سے پہلے تو آپ کی ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرہی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ ریڈی میٹ فود پر نحو بھار کھانے کھاتے ہیں آئل کا انٹیک ہمیں نہیں پتا جس آئل میں ہمارا کھانا بن رہا ہے وہ کیا ہے نمک کونسا استعمال ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ دو ہے آئل جو ہے وہ آئل جو ہے وہ آئینیمال سورس ہے یا پلانٹ سورس یعنی کہ آئی نی کے آئلیو آئل آئلیو آئل یا ساری چیزیں یا پھر دوسرے جو آئینیمال سورسز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے اس کے بعد ہمارا لائف سٹائل اب آپ نے بات کی نا آفیس میں کیا ہے کہ زیادہ زیادہ دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں you're just focusing on work stress ساتھ میں چل رہا ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں obesity, stress, lifestyle, ڈائٹ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں وہ آپ کی early onset of hypertension میں آپ کو لے کے جا رہی ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی آپ کو بی پی آپ کو پرابلم ہو آپ ہائپرٹینسیف کیسے لے بل ہوں گے آپ کے تین بی پیز لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آج صبح میں نے آٹھ بجے اپنا بی پی لیا اور وہ آیا ہنڈرڈن فورٹی بائی ہنڈرڈ نورمل ویلیوز کیا ہے وان ٹوینٹی بائی ایٹی یا پھر وان ٹین بائی سیونٹی فائی ہم اس کو نورمل کانسیڈر کرتے ہیں اچھا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا کانسٹن ہمیں ہیڈیک ہو رہا ہے ڈیزی فیلنگ ہو رہی ہے دل مت لا رہا ہے یہ ساری چیزیں کانسٹنٹلی چل رہی ہیں آئی ووڈ سیجیسٹ کہ آپ تین سے چار دن اپنا بی پی اے کے ٹائم پہ نوٹ کریں گے اگر وہ ہنڈرڈن فورٹی بائی ہنڈرڈن ٹوینٹی ہنڈرڈ سے اوپر جا رہا ہے تو آپ ہائپر ٹینسیو لیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے لیبل ہو گئے تو فوراں سے دوائیوں پہ نہیں جانا آپ پہلی جو انٹرونشن کریں گے کہ وہ آپ کی ڈائیٹ اور لائف سٹائل ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں غلط جا رہا ہوں میں کیا چیز غلط کر رہا ہوں یا کر نہیں ہوں کھانے میں سب سے پہلے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ میں فائبر ایک چیز کہلاتی ہے ڈیش ڈائیٹری اپروچ ٹو کنٹرول ہائپر ٹینشن ٹھیک ہے یہ ڈیش ڈائیٹ اس سے بھی ایک ابریوییشن ہے جس سے بھی یاد رکھنے کے لیے اب اس میں آپ کا کیا ہے آپ نے اپنے ہائی فائبر ڈائیٹ لینی ہے آپ نے فروٹس این ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال کرنا ہے آپ نے تلیوی غزائیں نہیں کھانی کچھا نمک ڈالتے تو نہیں ہے ہوئے 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 یہ آپ نے کیا کہہ دیا مجھے تھا شک تھا مجھے فرائیڈ ایک کے اوپر نمک میرے چھڑک کے کھانے کا جمعہ نہیں ڈاکسہب پتہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جس اوائل میں فرائے کریں اس میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیں لیکن کچھا نمک زیادہ خطر ناک ہے اور نمک بھی اب یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں جو ہم جس میں رچ ہیں جو ہمارا خیبرا مائن سے ہمارا گلابی نمک پنک سالٹ جس ہمیں کہتے ہیں وہ آپ یوز کریں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک تو وہ پروسس نہیں ہے اس میں منرل زیادہ ہیں اور وہ آپ کی جو اس کی سوڈیم کانٹینٹ ہے وہ کنٹرول رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں آپ نے اسے کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب ڈائیٹ کر کر لیا اپنا فوکس کر لیا اچھا میں ہائپرٹینسیو پیشنٹ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ابلیوی غزائیں کھائیں پلیز اس بات کا خیال رکھیں آپ انجوئے کر سکتے ہیں آپ نے چپاتی بھی لی تو چکی کا آٹا براؤنز جو ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ نے پروٹینز لیے یس بڑا گوشت بیف اس کو ہم منع کرتے ہیں کیونکہ بیف میں چربی کا کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ہائپرٹینشن کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں اسی طرح آپ کی طرف fruits and vegetables تو سب اللہ آوڈ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے walk, workout, physical activity کوئی نہ کوئی چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے پلیز there are no excuses ہمارے پر سب ایکسکوز ہوتا ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کیسے ٹائم نہیں ہے آدھا گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے مطلب میں تو پتے گا کہتی ہوں کہ اگر آپ کانسٹنٹی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو what you need to do آپ نے پانچ منٹ کا بریک لیا اپنے آفیس میں ہی آپ ایک چکر لگائیں دو تین چکر لگائیں come back have two glasses of water that's a break to your وہ جو آپ کانسٹنٹلی سکرین کو دیکھ رہے ہیں جو سٹریس ہے پانی بھی نہ بھول جاتے ہیں ڈی ہائیڈریشن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پانی کا انٹیک کم ہے جانے سے روک دیں گے ہم میڈیکیشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے لیکن رکھ صاحبہ یہ تو ہم ڈسکس کریں کیا وجوہات ہیں کیا کس طرح سے ہمیں پرہیز کرنی چلیں بہت سارے لوگ ignore کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا بی پی ہائے ہیں بعض وقت کچھ لوگ تو اتنی used to ہو جاتے ہیں کہ normal ان کا بی پی ہو جائے تو they're like اچھا ہمارا بی پی اب normal آئیے exactly اس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے health side effects کا ان کو ہونا کیا complications آ سکتے ہیں آگے longer term کہ ہم بات کریں کہ اس ٹائم تو یہ ہے کہ آپ کی طبیت خراب ہو گیا کچھ بھی لیکن کن کن organs پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے high bp کا آپ کی جو ہے eyes پہ اس کے بعد آپ کی kidneys پہ اس کے بعد آپ کا liver پہ یہ ساری چیزیں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں even heart بھی ترخیل yes yes heart تو involved involved ہے high blood pressure ہے heart involved ہو رہا ہے اب آپ نے کہا اچھا ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے تو once you're labelled hypertensive آپ اپنے آپ کو اگر آپ کا ڈائیٹ سے کنٹرول نہیں کر رہے آپ نے دوائیاں کھانا شروع کر دیا پھر آپ کہتے ہیں جب مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے feel ہوتا ہے کہ تب میں گولی کھا لیتا ہوں یا کھا لیتا ہوں یا کھا لیتا ہوں that is not the treatment یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ بی پی کنٹرول کرے پھر آپ کو نہیں پتا چل رہا کسی بھی وقت بی پی شوٹ کر سکتا ہے اگر شوٹ کر گیا تو آپ کو stroke جیسی بیماریاں آپ کی جو kidney failure ہے اس میں آپ جا سکتے پھر multiple آنکھوں میں multiple آپ کی hemorrhages ہو سکتے یہ ساری چیزیں جو دیکھنے میں چکیے بغیر بھی درد ہو رہا ہے اور وہ خود سے بی پی ہی ہو رہا ہے اور ہم نے بہت سارے کیسیز سے دیکھے ہیں جس میں بی پی لوگ کی بھی کنڈیشن سوری ہوتی اور بلڈ پریشر ہائی کی دوائی کھا لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے بلکل بلکل دوائیوں سے دور کیوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بی پی کی دوائی وہ بس موہ کو لگ گئی تو بس پھر آپ دوائیوں کے ہی رہیں گے تو آپ نے بھی شروع میں ہلکا سا ذکر کیا کہ کوشش کریں کہ لائف سٹائل اور ڈائیٹ چین سے وہ کیا چکر ہے پھر وہ کیا عادت ہو جاتی ہے باڈی کو دوائی کی اور پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے عادت سے زیادہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیکیشن پہ جا کے دیکھیں اگر ہمارے کھانے کا جو میں نے آپ بتایا ہم تلیوی غزائے کھا رہے ہیں ہم بھار سے کھانے کھا رہے ہیں ہم پانی نہیں پی رہے ہیں کچھے نمک کا استعمال ہے کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اسی سے کرتے ہیں once you're on medication then body بھی used to ہونا شروع ہوجاتی ہے and then you find it an easy way آپ نہیں چاہیں گے اچھا جساں ڈائیبیٹیز میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے زیادہ کھا لیا تو وہ انسولین کا انجیکشن زیادہ لگا لیں گے تو یہ exactly this is what we'll be doing with the blood pressure also اچھا silent killer کیوں اس کو کہتے ہیں کہ جی silent killer ہے بی پی شروع ہو جاتا اور پتے نہیں چلتا پتے نہیں چلتا پتے نہیں چلتا اور اچھانک وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اچھا اس کے سبین والی بات ہے کہ شروع میں آپ بڑے کیافل ہوئے اس کے بعد آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرا تو اتتا ہی بی پی رہتا ہے وہ جو un-easiness ہے headache جو آپ کو انیشلی بودر کرتا تھا وہ آپ نے part of life بنا لیا پر آپ یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ بی پی ہے آپ کا ہارٹ اوور پمپ کر رہے آپ کے کڈنیز پروپلی فنکشن نہیں کر رہے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں اور پھر لنگز بھی افیکٹ ہونا شروع جاتے ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جسے آپ بڑی پوری ڈیپینڈن ہے ٹھیک ہے اور اب جب سرکلیشن ہو رہی ہے تو آپ کا برین بھی ساتھ ساتھ میں تو کسی بھی وقت ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پر ایمپیکٹ آسکتا ہے اور کوئی بھی ایک چیز افیکٹ ہوگی تو پوری باڈی کو آپ کی اگر برین ہے stroke ہارٹ ہے ہارٹ فیلیر ہے آپ کی باڈی فیلٹریشن نہیں کر رہی ہے سارا جو باڈی میں جمع ہوتا جا رہا ہے ساری چیزیں سائلنٹ کلر پانی 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 ہر دفعہ سیشن میں آج آکے بات پانی پہ ختم ہوتی ہے اور آج کل کے جو ایسی والا جو لائف سٹائل گاڑی میں بیٹھے تب بھی دفتر میں آئے ایسی پیاس لگنی رہی ہوتی لیکن پیاس لگنی نا لگنی کا مطلب یہ نہیں کہ باڈی کو اپنی بیسک پانی کی رقوائی نہیں ہے پانی کی رقوائی ہے سو water intake جناب کہتے ہیں 8 سے 10 گلاس absolutely 8 سے 10 گلاس یہاں پر میں ایک چیز mention کر دوں جو رینل پیشنٹ ہیں وہ ہمیشہ پنے کیونکہ ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے اور وہ بھی دیکھنے میں آیا school stress کوئی physical activity نہیں گھر میں بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں کچھ نہیں تو یہ ساری چیزیں contribute لیکن دکھ سپر دیجیٹل سکرین یہ بھی بہت important ہے سو all the time all the time یہ ساری چیز ہے اور میں کہ stress تو جیس چیز پہ ہے تو کھانا صحیح کر لیں lifestyle آپ کا اچھا ہے exercise اٹھ کر لیں لیکن دماغ پہ آپ کی tension سوار ہے جو کہ آپ نے سوار کی ہے یا ایک چیز ہے تو آپ تو اسی phase میں رہیں گے پھر تو hypertension ختم ہو ہی نہیں سکتی تو اپنے آپ کو دماغی طور پہ ٹھیک رکھنا بھی تجیز ہی بیٹھ رکھ لیکن life and stress they go parallel ایسی بات ہے نہیں کہ لیکن اس کو deal کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ کو stress ہے جی ہمیں صبح out office پہ ٹائم پہ پہ کچھ ہماری ڈیڈلائن ہے this is part of life ہم نے بھی patients کو دیکھ نا کرنا لیکن ہم ہر وقت سوچتے رہنے patient کا result نہیں کیا ہوگا you know then you chambers کھولتے کچھ بن کرتے تاکہ آپ اس کو balance لے چلیں حسنا جی وہ control room producer دوسرے راشد اس وقت panel پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے توسیق کو بیٹ کر دیا توسیق بڑے فخر سے جناب پچھلے دو ہفتے سے بتاتا پھر رہا ہے میں 8 kilo وزن کم کیا میں 8 kilo ساڑھے 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 ڈاکٹر ساڑھے نو وزن تو یہ آپ جیت کیا ہے جی مجھے ملے گی یہ پتہ یہ پتہ بس یہ پتہ یہ پتہ ساڑھے لیکن ساڑھے ساڑھے کیونکہ دو ساڑھے ساڑھے تو ایک کھوک سا کہ یہ اس طرح کا healthy weight loss آپ نہیں کیا آپ کے چہرے کوئی جوریہ نظر آرہی ہے الحمدو لے اس کی بجوہات اور لیکن ہمیں تھوڑا سا دو تین major tips کے 3 to 4 months کے اندر یہ healthy weight loss ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ایک مہینے میں 5 kilo وزن کم کیونکہ سیزیز کے ایکسپرٹ ہے تو اپنے weight loss کا quick overview دیں سب سے بڑا بات ہے جب آپ کا emotional imbalance ہے تو اس کے لیے آپ سبھا میں کابز رکھے کیونکہ میرا سارا دن چل رہا ہے کابز کا مطلب ہے بریڈ بھی لیے چھپاتی بھی کھائیے چاول بھی کھائیں لیکن یا بریکفرس یا لانچ میں کھائیں ڈینر میں ایک تو میرا ڈینر ٹائم ارلی میں نے کھا لیا ساڑھے چھے بجے میں ویسے بھی بیلیو نہیں کرتی اور اس کے بعد اگر آپ پاس ٹائم ہے جو کہ ہو تو آپ 20 minute کی walk کر لیں ٹھیک صبح work out میں کیا کیونکہ میں پاس time تھا صبح میں اور شام میں کھانے کے بعد 20 minute walk and work out سے مراد proper gymming but ضروری نہیں ہے تو اگر لوگ دو دائم نکال سکتے تو آپ 35 سے 40 minute کی walk کر لیں and that is equally good جس میں 8000 سے 9000 steps آپ walk کر لیں بر وہ brisk walk ہونی چاہیے اور پانی کا intake تو میرا ایسا ہے کہ جہاں جہاں میں جاتی ہوں میری پانی کی potel ساتھ جاتی جات is the راکٹ سائنس نہیں کیا بس میں اپنے timings manage کیا اور میں اپنے جو کاب جن سے ہمیں زیادہ وزن چڑھتا اس کو دن میں لے گئی تاکہ وہ کھاؤ اور اس کو burn out کرتا گو بی گوشت تیسی کیوچ بڑھے آیا آئی آئی نال تندور دیا روٹیا نہیں سنے کان بند کر ان کو تو چاہیے بھی رہنے دینا یہ کر سکتے افورٹ آہا ہم نہیں بچہ رہے بچہ رہے آپ کو آپ کو کریمگ گو آپ کان بند کر لے بہت اچھا میں گوشت لے کے آیا ہوں اور آج بھی جا کے میں نے نا پیف نہاری بنانی ہے فٹ کسم کی تو آپ رات کو ڈینر پر تشریف لائی ساری توسیق میں ضرور آتی پر میرا دل میں نے بڑی مہنت کر رہی ہوں آج کلو یہ کیسے یہ چک کرنا چاہ رہا کہ یہ جواب نکلنا بڑا مشکل ہے ڈان کیونکہ توسیق جب result آنا شروع ہوتے then you start enjoying اور سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جو کانسٹن feeling بھاری پن کی وہ میرے پر سے سے اتر گئی ہے تو I feel enjoy myself اور وہ relax مجھے feeling ہوتی ہے and I love that part beautiful very good بھئی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ last time میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور تو آپ اس اور میں آپ کو بتاؤ وہ بھی ایک depression ہوتا ہے اس moment پہ آنا کہ آپ بٹن آن ہو جائے اس کے بعد پھر چل سو سو چل پھر کسی دن اور کبھی بھی نہیں کھا سکتے آپ جنری پہ ہیں تو پھر آپ آپ کسی دن لگتا ہے میرا خیال ہے کہ 8000 کی 12000 قدم چل لیں بانت 8000 بہت زیادہ ہے دوگ صرف تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے میرا خیال ہے 5-6000 بھی چل 5-6000 کر لیں میں تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا لیکن اگر نہار ہی کھائیں گے تو 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 سی تھوڑی سی میند کریں اندازن 6000 steps پہ ایک گھنٹہ لگتا ہے جو ایک ایوریج walk time ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ 6000 steps سے کیا مراد ہے تو تقریبا 10 minute میں آپ ایک normal آدمی 10 minute میں 1000 steps walk کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ بلکل آستہ آستہ سے جناب walk کرے بریس walk جو دکٹر صاحب کہ رہی تھوڑے تیز دیز قدم اٹھا کے اپنے باڈی کو اجائل کرکے کہ yes میں نے یہ کرنا ہے 1000 steps 10 minutes 6000 steps 1 hour یہ ایک basic اصول ہے اگر آپ ایک گھنٹہ اپنے لئے نکال لیں تو مزا ہی آجائیں بلکل صحیح بات سبین بڑا مزا آیا تم نے کتنا وزن کم کرنا میں کم کرنا سبین ایک تائم جہاں پر میں زیادہ نہیں سبین کم کچھ لوگ ہوتے جو کچھ کلو گین کر بھی اس طرح سے موٹی نہیں لگ رہے ہوتے کچھ ہوتے جو 1 kilo گین کر کے موہ پہ شروع ہو جاتا رو مہرا ایک ٹائم تا جس میں میں تھوڑا سا گین کیا تھا لیکن پورشن کنٹرول مجھے کوئی میری 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 ایج بھی بات نہیں لیکن you are right the moment you cross 30 آپ کا metabolism slow down 40 کے بعد اور metabolism down and for females hormonal changes بھی yes یہ مشکل کام ہے اور پلیز میری simple request یہ ہے کہ جو سبین کو سوٹ کرتا وہ مجھے سوٹ نہیں کرے جو مجھے سوٹ کرتا وہ کبھی وزن کمی ہوتا ہم کھاتے اور توسیق کو بھی بتایا کہ when we eat we eat ارام سوٹ ہم ہیلدی میل بھی لیتے اور سب سے ایمپورٹن ہے لوسیگ ویٹ آپ کی موکی فریشنس نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے ایمپورٹن چیز اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی دارے جو نگز چیز درچ سب سے چیز موکی ڈیو چیز پیالی چیز سب سے موسیقی